ابھی بمباری جاری ہے وہ خیران اور پریشان ہے اس لیے اگر ملاک انڈویجن جاران کو یقین ہوتا کہ پاکستان کی حکومت اسلام اور پاکستان کی نہیں لگ رہی ہے ساتھ پہ رہے لیکن ان پر یقین ہے میں ان کے طرف ایک آن سے اکتاہ ہے میرے دوستوں اور جب بھی مگردہ ہے ہر ہر دن اور ہر دن کی صورت یہی پیغام لانا ہے کہ مولانا موجودی رحمت اللہ علیہ نبیہ محرابان صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے حسن علم روشنی میں جو راستہ انقلالی بتایا ہے وہی صحیح راستہ ہے وہی سچا راستہ ہے میرے دوستوں اور میرے بھائیوں اندیر نگری اور چوپٹ رانچ میں مسلطہ شدرگی بھی ہے لیکن معاشی جو شدرگی بھی ہے میرے دوستوں جس نے اس قوم کو غلام بنایا جس نے اس قوم کو غریب بنایا میرے سوچوں مجھے مجھے ذرا پاک کر رہے ہیں میں عراض کرنا چاہنا ہوں کہ جس طرح مسلطہ شدرگی اس ملک کے لئے خطرنا ہے اسی طرح وہ جو معاشی جو شدرگی ہماری عواموں میں بے گئے ہیں انہوں نے سسرہ روڑا عواموں کا محاصرہ کیا ہے انہوں نے سیاست کا محاصرہ کیا ہے انہوں نے کموریت کا محاصرہ کیا ہے میں نام نہیں ہوں گا لیکن ابھی ایک سروع آیا ہے آپ اس پاکستان میں ایک شہر میں پچھتر خدا خواتی نان شبینہ کے خاطر اپنی عصمت روزانہ دیکھنے کیلئے مجبور ہے لاہو کا سروع ہوا ہے کراچی کا سروع ہوا ہے تشاہ اور غنی کا سروع ہوا ہے میرے دوستوں میرے مسلمان معاشرہ پچھتر خدا خواتی نان شبینہ کے خاطر جب یہ اس کے پاس دیکھ دے اور ان کے کپروں اور بدن کو لاکھ آنگ ہاتھ لگایا تو رو کرے چھیف کرے بلکھوٹے اور ان کے آنکھ ان سے آنسو گھرنے لگے تو اس آج نے ان سے پچھا کہ کیا میں نے تمہاری پر ظلم کیا ہے اس خاتون نے کہا کہ تمہیں تو ظلم نہیں کیا ہے اِنَّمَا عَمَلَنِهِ اِنَّمَا حَمَلَنِهِ عَلَيْهِ الْحَاجِ مجھے سکردہ کام کے لیے میری بھوٹ اور حاجج نے مجھوٹ کیا ہے جس کا قصور میں نے کبھی نہیں بھی آتا وہ آدمی کو اٹھنے ہیں نبی مہردان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ پکر انسان کو کفر کی طرف نہیں جاتے ہیں آج پاکستان میں بہت ہے آج پاکستان میں گوھران ہے آج پاکستان میں خود ہے لے بھیں گے کس لیے ہیں میں اپنی بات کی وجہیں قرآن کی بات کر کے اجازت چاہوں گا قرآن نے فرمایا ہے وَدَرَبَلْنَا حُمَسَلًا قَرْيَاً دِلَانَتْا مِنَا اللہِ فَسْتِقی بات کرتا ہے جہاں امن اور اشانی کی یعطی حدث کو حرمدن من کلن مکان جہاں چارے طرف سے عزت کے پیروانی کی کیا ہوا پککارہ بیان عمِ اللہ اس گاؤں پہ لوگوں نے سگست کی اللہ کے نیمے میں تکرائیا پھر یا ہوا تَعَزَا حَلَّهُ لِبَاسَ جُوْعِ وَالْحُوْدِ مَا تَعْمِ لِبَعُونَ اللہ نے اس گستی کے لوگوں کو بیوک کا لباس تہلایا اور خود کا لباس تہلایا آج کا اکستان بیسی طرح ایک گاؤں ہے اللہ نے انگریزوں سے ازادی دی ایک ملک دیا اور پور پوری قوم دی لیکن ذریع ملک ہے قاد نہیں ہے آج کا نہیں ہے چینی نہیں ہے دوائی نہیں ہے مینگائی اور دروزگاری ہے معاشی جشت گردی ہے اور خود ہے نہ سلطہ سے نکل سکتا ہے نہ وزیراہ کا مجھے پروپ یوز کر سکتا ہے نہ آپ کا کوئی نمبر کا سلطہ نہیں نکل سکتا ہے بلد بلد گاریا وہ چاروں طرف وزارات کے ساتھ ہمارے دولت میں بھی جتنے بھی بیویسے ہیں وہ سب کے سبت سیکیورٹی پر خاص ہوتے ہیں کس کی سیکیورٹی پر آوان کسی سیکیورٹی کے نہیں نہیں وہ کمران کسی سیکیورٹی کے اس لیے کہ اللہ اس قوم کو بھوک کا لباس پہلایا خود کا لباس پہلایا پس میرے دوستوں میرے بھائیوں یہ کیوں ہو رہا ہے یہی وجہ ہے کہ نیکی کرنے والے نیکی چاہنے والے اسلام چاہنے والے کمزور ہے مندشر ہے آوانی نائیر اندرہائیے اور بھاکستان 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 اقبال نے فرمانا اقبال اقبال نے ایک شاید کا تسکر رکھیا ہے جس کا نام مواری کا کہتے ہیں کہتے ہیں کہ جو دوست نکاتا مواری بھاکستان 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 ایک دوست میں گناہو اندرہ سے دے گا شاہد اور شاہدری سی ترکیبوں سے سہمار یقانی نائیر اندرہ نواری نے جو دے گا کہلے لگے وصاہد حضران لگے مار اے مرغت اے مرغت بچارہ زرائیوں کو بتا تو تیرا اکنا کیا ہے یہ ہے کس کے مطابعات افسوس ان افسوس کے شاہی لگنا تو میرے دوستو یہ جنوی جنوی کی سزا ہے جو ہمیں مل گئی ہے اسی طاقت کو حاصل کرنا ہے میرے دوستو اہول کی تائیر ضروری ہے سلمان علیہ السلام دعود علیہ السلام نوسی علیہ السلام نبی نحرابان صلی اللہ علیہ وسلم حیوہو نے ساتھی آتا ریاست قائم کی شریعت ناپز ہوا جب نبی نحرابان اس دنیا سے جا رہے تھے تیس لاکھ ربانی پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا عالم دہلا رہا تھا حارم ورشید نے دلوار میں بیٹھے تھے اس نے بادل دے گا اور بادل سے مخاطر ہو گئے کہ بادل جہاں بھی برسے تیرے برسنے کے نتیجے میں یہ جو پسل اٹھ جائے گا یہ جو پسل ملے گا اس کا خراج کہاں جائے گا اس کا خراج مسلمانوں میں دے دلوار میں آئے گا میرے دوستوں اور میرے بھائیوں عیسی کے اس جنمی غیبی سے نکلنے کیلئے جمال اسلامی کا یہی پیغام ہے کہ ہمیں رجوع اللہ کرنا ہے ہمیں توبہ کرنا ہے ہمیں استغفار کرنا ہے ہم کو اللہ کی طرف بلانا ہے پس میرے دوستوں میرے بھائیوں میں آیات کے ساتھ بات کر کے اختتام کرنا چاہوں گا اللہ کے تیری ولی کے حضرت امام حسن ببر رحمت اللہ علیہ نام تو سنا ہوگا کسی نے ان سے پھجا کہ میرے گھر میں اولاد نہیں ہے کوئی مسخہ بتا دے اس نے کہا کہ توبہ کر لے استغفار شروع کر لے پھر قور آدمی آیا کہ دوہ خوش ہو گیا نہر خوش ہو گئے کوئی مسخہ بتا دے جواب گیا بھئی توبہ کر لے استغفار شروع کر لے پھر قور آدمی آیا اس نے کہا کہ امام صاحب ہمارے گھر میں خوش ہو گیا کوئی مسخہ بتا دے کہا توبہ کر لے استغفار کر لے وہ لوگ تو چلے گئے ساتھ دنوں سے کچھا کہ امام سارے لوگ مختلف لوگ میں قرب بیماری ان کے ساتھ آئے تھے آپ نے سسکو ایک ہی مسخہ ہاتھ میں تبایا امام نے جواب کے اللہ نے پر رایا ہے کہ استغفر مجھے وگایی مجھے ویرگ ویرسل السماع علیکم ادھارا ویمتدکن بے اموال و بنینہ ویجعلت جنن ویجعلت منہارا معاقی چاہو اللہ معاقی کرے گا اور تمہاری پر مسلنار بارشے کرے گا ویلی بیدکن بے اموال و بنینہ اور تمہاری معیشہ کو مصمی کرے گا اور تمہیں اقراضی دیگا ویجعلت جنن ویجعلت منہارا اور تمہیں تاہرات بھی دے گا اور تمہاری سراغ بھی بہتر ہو جائے گا اور نہری بھی پانی سے بھر جائے گا لیکن شک کیا ہے شکر استغفار ہے میرے دوستوں لوگوں کو بلانا چاہیے لوگوں کو اللہ علیہ کے ساتھ جوڑنا چاہیے جماعت اسلامی کی حقی فالسی ہے میرے دوستوں اور میرے بھائیوں اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ریچرڈ لکسن خود و قمیتی صدر اس نے کہا ہے کہ جنگ میں سوچ کامیاب نہیں ہوتی ہے جنگ میں نظریات کامیاب ہوتے ہیں الحمدللہ ہمارے سارا نظریہ ہے اور وہ جو نعرہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے لگایا تھا کہ جب ابو سوچان نے پوچھا کہ کیا محمد زندہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی تو خاموشی کیا گئی پھر پوچھا ربطر و عمر زندہ ہے تو لوگ خاموش رہے ابو سوچان نے کہا کہ لنر عزا ولا عزالکم ہمارے ساتھ عزا ہے تمہارے ساتھ عزا نہیں ہے اس لیے شخص خواہ گئے حضرت عمر کوش میں آگئے اور اس نے کہا کہ لنر مولا ولا مولان تو ہمارے ساتھ مولا ہے تمہارے ساتھ مولا رہے ہیں ہمارے ساتھ آدھاری مولا ہے وہ سمیون بصیر ہے وہ لکیبی خبیر ہے وہ قحاب اور جبار ہے مالک و یون ہے وہ حل المشکلات ہے وہ آدھی العجات ہے وہ شاہ الامراز ہے اس نے ہمارے ساتھ آدھاریا ہے کہ یمس و مردی یمس و ملہ و لا غالب لکن اگر وہ تمہارا ساتھ دے کوئی بھی ان برغادت نہیں آسکرا اس لیے میرے دوستوں دشتگر ان کو شخص کا سامنا ہے دشتگر باگنے والے ہیں دشتگر شخص کانے والے ہیں ابغانستان اور قبائل علاقے یہ انگریروں کے قبرستان بھی بن گئے تھے یہاں روسیوں کے قبرستان بھی موجود ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ یہی سرزمین جس کے بارے میں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مرمایا ہے کہ ہوراسان سے ایک نشکر آئے گا ہوراسان سے ایک نشکر نکھا گا اور نمی تکر پڑے گا اور دل کو پاک نہیں شکستے گا یہ وی سرزمین ہے انشاءاللہ تعالیٰ یہ پتہ کی سرزمین اسی نے عبدال کو اٹھایا تھا اسی نے غزرن کو اٹھایا تھا اسی نے فاتیس و منع کو اٹھایا تھا یہ سرزمین اس پر اللہ 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 کا بوردالہ ہوگا یہ ناقابل شکست ہے ہم تمہیں مار سکتے ہیں لیکن ہم شکست نہیں دے سکتے ہیں اس لئے میرے دوستوں پتھا کے سب سے استقبال لیے اپنی خون کے بھی نچاور کر لے اور اپنی پسیم کے بھی بہائے اپنا مال بھی خیرات کر لے اور اپنی جوانی کے بھی قربان کر لے اور جتنے سام سے باقی ہے وہ تمام سام سے اللہ کی حضور قربان کر لے تاکہ اس ملک میں بھی اور یہاں بھی اسلام کا غلقہ ہو شریعت کے بات ہو وآخر دوانہ اور الحمد للہ رب العالمین آنے داسوں آنے داسوں انکر آنے داسوں آنے داسوں آنے داسوں آنے داسوں وآخر دوانہ اور الحمد للہ رب العالمین موسیقی